گیارہ ایسی نشانیاں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ شخص جسے آپ شدت سے یاد کر رہے ہیں آپ کو بھی شدت سے ہی یاد کر رہا ہے اسلام علیکم پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پانچ نشانیاں شیئر کی تھی جس میں پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو ویسے ہی یاد کر رہا ہے شدت سے جس طرح سے آپ اسے یاد کر رہے ہیں اسی حوالے سے یہ میں آپ کو دوسری ویڈیو بنا کر بھی شیئر کر رہا ہوں اس میں میں نے گیارہ نشانیاں آپ سے شیئر کرنی ہے نشانیاں شیئر کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکی نے رابطہ کیا ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کہنے لگی کہ سار اگر کوئی شخص جسے میں نے پندرہ سال پہلے کھو دیا ہو اس کی شدید یاد آتی ہو اور اس کے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہو کیا اسے واپس لائے جا سکتا ہے جسے کوئی آپ نے پندرہ سال پہلے کھو دیا میں نے کہا کہ کوئی نہیں پندرہ سال تو کچھ بھی نہیں ہے تیس سال چالی سال پچاس سال پرانا شخص بھی واپس لائے جا سکتا ہے شرط ہے ایک شرط یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہو نیچے نہ ہو اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر عملیات کچھ نہیں کر سکتے اور یہ بات بہت کلیر ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص زمین کے نیچے چلا گیا فوت ہو گیا یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کو تو نہیں واپس لائے جا سکتا لیکن اگر وہ زمین کے اوپر ہے دنیا کے کسی کونے میں ہے پہاڑ پر ہے سمندروں کے پار ہے کہیں پر بھی ہے جہاں کہیں پر وہ ہے وہاں سے اسے واپس لائے جا سکتا ہے اس سے رابطہ بحال کیا جا سکتا ہے اسے اپنے پیچھے بے چین کیا جا سکتا ہے پاگل کیا جا سکتا ہے تو اس ساری چیز کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی چیزیں کیسے ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے اگر آپ کو دیکھنا آتا ہو سیکھنا آتا ہو سمجھنا آتا ہو کہ کیسے چیزیں ممکن ہوتی ہیں نشانیاں بتانے کے ساتھ میں آپ لوگوں سے مزید باتیں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں تین کونسپٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک concept جو پہلا ہے وہ ہے the concept of twin flames دوسرا جو point ہے جو میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے the concept of psychic bond اور جو تیسرا point ہے جسے میں آپ لوگوں سے share کرنا چاہتا ہوں وہ concept of psychic signals ہے اس کو سمجھنا بھی بڑا ضرور ہے twin flames کسے کہتے ہیں psychic bond کیا ہوتا ہے psychic signals کیا ہوتا ہے جب آپ کا کسی کے ساتھ special connection ہوتا ہے روحانی connection ہوتا ہے اسے psychic bond کہتے ہیں وہ آپ کا twin flame بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس کا رشتہ ہے جو آپ کا اور اس کا relationship ہے عام لوگ اس کو comprehend نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے یا دوسرے شخص کی سمجھ میں آتا ہے تیسرے کی سمجھ میں نہیں آتا یہ twin flame ہوتا ہے اسے psychic bond کہتے ہیں پھر اس میں جب دو لوگوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو psychic signals بھی دیتے ہیں دنیا کے بہت سارے مسائل دنیا داری اور دنیا دونوں درمیان میں آ جاتے ہیں پھر آپ کا جس کے ساتھ psychic bond ہوتا ہے جب خراب ہو جاتی ہیں تو اس کے باوجود وہ آپ کو یاد کرتا ہے آپ اس کو یاد کرتے ہیں اس کی نشانیوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اقلی دلائل scientific دلائل بہت ساری چیزوں پر نہیں دیے جا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ psychic bond بنا ہو کوئی آپ کا twin flame ہو جو آپ کو ملا ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ psychic bond کیا ہوتا ہے آپ ایک دوسرے کو psychic signals کیسے دیتے ہیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے نشانیوں کے حوالے سے جو کہ میں بات کر رہا تھا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص جسے آپ یاد کر رہے ہیں اور آپ اس کے بارے میں یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ جو سوال آپ کسی کے پاس یعنی psychic کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ جی وہ دیکھ کر آپ کو psychic reading کر کے بتاتا ہے کہ جی بالکل وہاں پر بھی آپ کو یاد کیا جا رہا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے جسم میں درد ہوتی ہے تو آپ doctor کے پاس جاتے ہیں اسے تصدیق کرتے ہیں اسے بتاتے ہیں consult کرتے ہیں کہ وہ diagnose کرے کہ میرے اندر کیا مسئلہ ہے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہی ویسا ہی ہے تو وہ آپ کو verify کرتا ہے تصدیق کرتا ہے اسی طرح جب آپ کو کسی کی یاد آتی ہے تو آپ psychic کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے psychic reading کر کے کہ دوسرا شخص بھی آپ کو یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر psychic آپ کو یہ بات کہتا ہے کہ دوسری طرف بھی آپ کو یاد کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اکیلے یاد نہیں آ رہی دوسرا شخص بھی آپ کو یاد کر رہا ہے دوسری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو angel numbers نظر آتے ہیں اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا angel numbers کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں repetitive pattern ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسے number جن کو آپ predict کر سکتے ہیں triple one ہو سکتا ہے triple two وہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہوگا لیکن اب ہمیں کیسے سمجھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا شخص ہمیں یاد کر رہا ہے لیکن جس کے ساتھ bond ہوتا ہے جس کو دل یاد کر رہا ہوتا ہے اس کی خبر دل ہی بتاتا ہے دل ہی بتاتا ہے کہ میں اس شخص کو یاد کر رہا ہوں تو وہ مجھے یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا باقی لوگوں کی یاد بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن اس فرد خاص کی یاد اپنی جگہ رکھتی ہے اپنا مقام رکھتی ہے اپنا زور رکھتی ہے اپنی طاقت رکھتی ہے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ شخص آپ کو اپنے پاس محسوس ہوتا ہے یعنی وہ آپ کے پاس تو نہیں ہے ظاہری طور پر تو آپ کے پاس نہیں ہے فزیکلی تو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن سائکک وے میں سپرچولی وہ آپ کو اپنے پاس محسوس ہوتا ہے اور یہ بات آپ کسی کو سمجھائیں بتائیں اس کو سمجھ نہیں آگی وہ آپ کے کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے لیکن پاگلپن نہیں ہوتا یہ واقعی ایسے ہے کہ وہ شخص آپ کو محسوس ہوتا ہے سنائی دیتا ہے اس کی پریزنس آپ کو محسوس ہوتی ہے جو شخص آپ کو کہیں پر یاد کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کا دل کا تعلق ہے محبت کا تعلق ہے جس کے ساتھ آپ کا سائیکک بانڈ ہے جو ٹوین فلیم ہے جب وہ آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو ایدھر آپ کو وہ اپنے پاس محسوس ہوتا ہے ایک دلچسپ نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کی کوئی چیز گھم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو ملتی نہیں ہے اب بہت سارے لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی لیکن یہ ایسا ہی ہے ہوتا کہ آپ کے اندر سینس آف لاؤس کریٹ کرنے کے لیے جو سائیکک سیگنلز کیا ہوتے ہیں یہی ہے کہ جب دوسرا شخص آپ کو بھری طرح سے یاد کر رہا ہوتا ہے مس کر رہا ہوتا ہے اچھے انداز میں کسی نے ایک دفعہ یہ بھی پوچھا سار ہمیں کیا پتا وہ بورے لمحوں میں یا بورے الفاظ میں یاد کر رہا ایسا نہیں ہے اچھے الفاظ میں یاد کا مطلب ہے وہ آپ کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے آپ تک پہنچ نہیں رہا ہوتا تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی کوئی چیز گھم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو ملتی نہیں ہے آپ اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص کا خیال آ جاتا ہے جو لوس آپ نے کیا ہوتا ہے یہ لوس اور وہ لوس دونوں کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو ابھی چیز گم ہوئی ہے آپ اس کو بھول کے اس شخص کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں جو کہیں دور بیٹھا آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو بیچینی محسوس ہوتی ہے آپ ریسلس فیل کرتے ہیں آپ سوتے ہیں سو کر اٹھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے آپ کے اندر بیچینی ہوتی ہے گھبراہت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کہیں پر بیٹھا آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور سائیکک سگنلز بھیج رہا ہوتا ہے کہ تم بھی مجھے یاد کرو اگر آپ کی آنکھوں میں کسی کو سوچ کر آنسو آ جاتے ہیں تو اس بات کا بھی یہ مطلب ہے یہ نشانی ہے کہ دوسرا شخص آپ کو دور بیٹھا یاد کر رہا ہے جب وہ دور بیٹھا آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بن کر باہر نکل آتا ہے ایک چیز ہوتی ہے سائیکک پل روحانی کشش جو ہوتی ہے روحانی کھینچ جو ہوتی ہے دوسری طرف سے دوسرا شخص جب آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو پل محسوس ہوتا ہے ایک سائیکک پل محسوس ہوتا ہے آپ نہیں چاہتے کہ میں اس کو سوچوں اس کا خیال کروں اس کے بارے میں مجھے کوئی خیال آئے مجھے یاد ہے لیکن پھر بھی آپ کو یاد آتی ہے آپ اس کی طرف کھنچتے ہیں یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی شخص کہیں بیٹھا آپ کو یاد کر رہا ہے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی جاننے والا مل جاتا ہے اور اس کے بارے میں آپ سے سوال کر لیتا ہے اور پھر آپ حران ہوتے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں بھی دینا چاہتی یا چاہتا پھر بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے یہ بھی ایک نشانی ہے کوئی شخص اتنی شدت سے آپ کو یاد کر رہا ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے تھرو آپ تک یہ بات پہنچاتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے کیونکہ وہ وہاں بیٹھا آپ کو یاد کر رہا ہے تین سائنس بھی یہ فیزیکل ہیں ان کو بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب آپ کو یاد کرتا ہے گوز بمس ہونا کسی کا سوچ کر تصور اس کی یاد جو ہے وہ آپ کو لے کہتی اس بات کا سائن ہے کہ دوسرا شخص آپ کو یاد کر رہا ہے بیٹھے بیٹھے آپ پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے آپ کے جسم میں رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ دوسرا شخص آپ کو دور بیٹھا بڑی بیچینی سے بڑی بیتابی سے یاد کر رہا ہے ایک اور فیزیکل سائن کیا ہے کہ آپ کی آنکھ پھڑ پڑاتی ہے یہ جو آپ کی آنکھیں پھڑ پڑاتی ہیں یہ بھی جب کوئی شخص آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو ادھر آپ کی آنکھیں پھڑ پڑانا شروع کر دیتی ہیں وہ آپ کو سائیک ایک سگنل دیتی ہیں کہ کوئی تمہیں بیٹھا یاد کر رہا ہے ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو ہچکیاں لگ جاتی ہیں بہت ساری دیکھیں باتیں ہیں جن کے کوئی میڈیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں ان سے ہٹ کر اگر آپ کو ہچکیاں لگتی ہیں آنکھیں پر پڑاتی ہیں آپ کے جس میں رونگٹے کھڑے جاتے ہیں کپ کپی تاری ہوتی ہے بغیر کسی میڈیکل ریزن کے تو اس بات کا بھی مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص کہیں بیٹھا آپ کو یاد کر رہا ہے کوئی جب یاد کر رہا ہو اس سے رابطہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس سے رابطہ نہیں کر سکتے تو اس میں پھر آسان حل یہی ہوتا ہے کہ عملیات کے ذریعے اس کو اپنی طرف مائل کیا جائے کہ وہ جو اس نے بند باندھا ہوا ہے جو اس نے اپنے اوپر روک لگائی اور وہ ٹوٹ جائے اور وہ ہم سے خود ہی رابطہ کر لیں اس حوالے سے میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو بنائی تھی آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا میں نے ٹک ٹوک اکاؤنٹ پہ اس کو پن کیا ہوئے اسے نائن ملین ویوز اس ویڈیو کو ملے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں ملٹیپل قویسٹنز مجھ سے پوچھیں کسی کی یاد کے آنے کے بارے میں بڑے لوگوں نے پھر سائیکیک انیلسز بھی کروایا کہ سر دیکھ کر بتائیں کہ دوسری طرف کیا چل رہا ہے کیا وہ مجھے مس کر رہا ہے کیا اس سے رابطہ بحال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے تو بالکل کسی سے کبھی بھی کہیں بھی رابطہ بحال کیا جا سکتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ